بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑھے ہوئی آپ لوگ نماز کے لئے نہیں آتے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں وہ انناسولہ دینی ملوکی ہم تو وہ نماز سے بلکل بے پرواہ ہیں دین سے قافل ہیں اور آتے نہیں اگر وہ آنا شروع کر دیں تو وہ ساری بستی نماز پڑھا جائے گا کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا نواب صاحب کے پاس پہنچے نواب صاحب سے کہا بھائی آپ مسلمان ہو مسجد ویران پڑھئے اگر آپ جائے کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی سارے انسانوں کا سواب آپ کو ملے گا تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا طبیعت پر کچھ اثر تو ہوا کہنے لگا کہ مرانا نماز پڑھنے تو تو میں چلا جاؤں مگر دو کام ایسے ہیں میں میں چھوڑ نہیں سکتا کیا کام ہے کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فائشہ عورتیں آتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کرتا وضو میرے بس سے باہر تو اس لیے نماز کیسے پڑھو بغیر وضو کی حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو آپ ایک بات کا وعدہ کرلو یعنی کیا بغیر وضو کے پڑھو لیکن بادہ کرلو آپ جاؤں جو بغیر وضو کے پڑھو دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آجائیں بغیر وضو کے نماز کیسے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو تو اس نے کہا اچھے یہ تو میں کرلوں گا لیکن بغیر وضو کے میری ساسوں میں آجائے کہاں بدا سومیں آئے نہ آئے آپ مجھ سے بادہ کرلو بغیر وضو کے پڑھنا اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے بادہ کرو اب اس کے پاس کو راستہ لیتا اس نے کہا یہ اچھا بادہ کرتا ہوں کل زہر کی وقت سے نماز کو جاؤں گا حضرت وہاں سے اٹھے دوبارہ مسجد میں گئے زہر کرتے ہیں پڑھی سجدے میں گیرے خوب روئے خوب روئے اور رو کے دعا مانگے کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا اب بغیر وضو کرانا آپ کا کہا یہ کہہ کر اگلے دن زہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو آج تو وضو کر لیں آپ وضو کیا تو غسل کر لیں تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے دل ایسا بدلہ ایسا بدلہ کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گیا لیں اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی بانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تحاولا نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتے ہیں تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا تو یہ تفقہ فی الدین فرمایا گیا تو فرمایا کہ ہمارا کام ہم طالب علموں کا کام صرف حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے کس وقت کس بات کا کیا تقاضہ ہے دین کا کیا تقاضہ ہے اس پر عمل کریں